دوستو ارمان ملک نے بہت دنوں سے سرکیا بنائی ہوئی ہے لوگوں کے نشانے پر ارمان ملک بہت زیادہ آ رہے ہیں اس کا قارن ہے ان کا کرمنل بیک گراؤنڈ کا سامنے آنا دراصل کسی یوٹیوب چینل نے یہ کلیم کیا تھا کہ جو ارمان ملک ہے ان پر کافی سارے کیسز چل رہے ہیں اس کے بعد ان کی لائیو میں وہ لوگ آ کر یعنی کہ ارمان کے جاننے والے آ کر ان کو بتایا بھی کرتے تھے کہ آخر کیا مازرہ ہے لیکن یہ پھر بھی ایک سوال تھا کہ آخر ایسا کون انسان ہے جو ارمان ملک کی ساری خبریں یوٹیوب چینلز کو اور ادھر ادھر دے رہا ہے اس سے ارمان کے کافی پرسنل چیزیں بھی لیک ہوئی ہیں جیسے کہ ارمان ملک کا ایڈرس ارمان ملک کا فون نمبر ارمان ملک کی سیسٹر ارمان ملک کی بھاوی سب کا نمبر وغیرہ بھی سب لیک ہوئے ہیں لیکن اس کے بیچ میں آ گئے ہیں ان کے دوست جن کا نام ہے راجویر سنگھ راجویر سنگھ ارمان ملک کے پرانے دوست تھے جو کی جس وقت ارمان ملک دلی میں آئے تھے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر اس وقت سے ارمان ملک کے دوست تھے یہ آ گئے ہیں کہانی کے بیچ میں ارسل تہل کا پرینک نے ایک پرینک ویڈیو بنائی تھی ارمان ملک کے اوپر جس کے بعد ارمان ملک نے ان کو دھمکی دی تھی دھمکی دینے کی بھی ویڈیو انٹرنیٹ پر کافی زیادہ وائرل ہوگی تھی اس کے بعد ارمان ملک کو ہیٹ ملنے لگا لیکن اس کے بعد آئے راجویر بیچ میں راجویر نے کہا کہ تم اس کو یعنی کہ ارمان ملک کو بولا کہ تم تہل کا کو جو دھمکیا دے رہے ہو اتنی ہمت ہے تو مجھے دھمکی دے کے دکھاؤ اور مجھے کہہ کے دکھاؤ اس کے ساتھ میں انہوں نے ارمان ملک کی بہت ساری پول بھی کھولی جیسے انہوں نے کہا کہ میں ارمان ملک کو تب سے جانتا ہوں تب وہ دلی میں آیا تھا اس کے سارے کرمینل بیکگراؤن کو بھی میں جانتا ہوں یہ ایک بچے کے کیس میں بچے کی کرنیپنگ اس نے کی تھی جس میں یہ جیل گیا تھا نوٹ بندی سے پہلے یہ لوگوں کو فروڈ کے کام میں فسائے کرتا تھا جو لوگ لون لینا چاہتے تھے ان لوگوں کو کہ یہ ڈیٹیلز نکالا کرتا تھا اور ان کو لون دینے کے بہارنے ان سے پیسے ایٹھتا تھا اس کے علاوہ جب نوٹ بندی ہوئی اور لون کا یہ کام بند ہو گیا تو اس نے ایک بچے کی کرنیپنگ کی جس میں انہوں نے ایک کروڑ روپے کی مانگ کی اسے وہ پیسہ مل گیا لیکن پھر لالچ آیا تو دوبارہ مانگ کی جس کی وجہ سے یہ گرفتار ہو گیا اور اس نے یعنی کہ ارمان ملک نے راجویر سے پیسہ مانگا جس وقت راجویر نے اس کی ہیلپ نہیں کی لیکن اس کے بعد جب ارمان ملک کو پائل نے چھڑایا کیس سے تو ارمان ملک ٹک ٹک پر آیا ٹک ٹک پر جب وہ آیا تو ان کی ملاقات کرتکہ سے ہو چکی تھی اور وہ کرتکہ سے شادی کرنے والے تھے جو کہ پائل کو بلکل اچھا نہیں لگا اور پائل ان کو یعنی کہ ارمان ملک کو چھوڑ کر چلی گئی تھی آپ پھر جانتے ہی ہیں اس کے بعد ارمان ملک نے کافی ڈرامے کیے تھے جو کہ نیوز پر بھی آیا تھا کہ یہ ہوتل کی چت پر چڑ گئے تھے اور پائل کو واپس مانگ رہے تھے کہ پائل کو واپس بلائے جائے اس کے علاوہ راجبیر نے یہ بھی بتایا کہ ارمان ملک کی اب تک تین سے چار شادیہ ہو چکی ہے اور ارمان ملک نے اپنے ہندو اور مسلمان دونوں طرح کے سبسکرائبر کو برگلانے کے لئے ارمان ملک نام رکھا تھا جس سے کہ وہ لوگوں کو کنفیوز کر سکے کہ یہ ہندو ہے مسلمان اور دونوں طرح کے پبلک ان کو سپورٹ کرے موسیقی